ٹائم ٹیبل کے بھائد ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہے اٹینڈنس سٹیٹننس کو ہم لاز میں کر لیں گے اس کا آنگے ticks marks سٹوڈنٹ اٹیننس کے اور امپلائی اٹیننس کے تو اٹیننس پر جیسے ہم ادھر آ جائیں گے تو ادھر ہمارے پاس پس جو آپشن ہے وہ ہے ایڈ سٹوڈنٹ اٹیننس اور اس کے آگے جو ہے نا وہ ہے شو سٹوڈنٹ اٹیننس جو شو ایڈ سٹوڈنٹ اٹیننس میں جو ہے نا ہم سٹوڈنٹ کے اٹیننس ریکارڈ جو نا وہ انٹر کریں گے اور ایڈ امپلائی اٹیننس میں جو ہے نا ہم امپلائی کا اٹیننس ریکارڈ ایڈ کریں گے اس طرح سے شو سٹوڈنٹ اٹیننس جو ہے نا اس میں کیا ہے کہ اس میں ہم سٹوڈنٹ کے دیٹ وائس جو ہے نا اٹیننس ریکارڈ کو چک کر سکتے ہیں پلس منت وائس ریپورٹ بھی چک کر سکتے ہیں پلس ائر وائس ریپورٹ بھی چک کر سکتے ہیں اس طرح سے امپلائی کا بھی تینوں میتر سے ہم چک کر سکتے ہیں کہ دیٹ وائس ہو گئی منت وائس ہو گئی یا ائر وائس ہو گئی اگر دیڈ وائس ہم سٹوڈنٹ کی اٹنڈنس لگانا چاہتے تو یہاں پہ ایڈ سٹوڈنٹ اٹنڈنس پہ آ جائیں گے تو یہاں پہ کیا ہے کہ ادھر سے ہم کلاس سیلیٹ کریں گے پھر یہاں سے ہم سیشن اس کا سیلیٹ کریں گے اور یہاں سے ہم اس کا کلاس تو یہ دیکھیں اس کلاس اس سیشن کے اگر جو ایک بچہ صرف شو ہو رہے تو اس کی ہم ادھر مطلب ہے کہ اگر ایپسنٹ ہے تو ایپسنٹ کر لے تو یہ داریکل اٹومیٹکلی ایپسنٹ پہ چلا جائے گا اگر یہ لیپ ہے تو ایپسنٹ کرے اگر پریزنٹ ہے تو پی تو سب کے لئے پریزنٹ ہی شو ہوں گے تو اگر اس میں پھر کوئی چینج ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جو اینا ادھر نیچے جو اینا ایپسنٹ سلیش لیپ سٹوڈنٹ فاردرز تو اس میں یہ ہے کہ اگر ایک بچہ ہے یا بچی اگر ایپسنٹ ہے یا لیپ ہے تو جیسے ہم ریکارڈ کو سیو کریں گے تو اس کے فیرنٹ کو اٹومیٹکلی میسج چلا جائے گا کہ آپ کا بچہ یا بچی جو اینا آج کے دن آج کے جو ڈیٹ آپ نے سلیٹ کیا ہوگا اس کے اٹومیٹکلی جو اینا اس کو میسج چلا جائے گا کہ وہ ایپسنٹ ہے یا لیپ ہے یہ سیوٹ کر دیئے اس طرح سے ہم ایمٹی ریپورٹ بھی جنریٹ کر سکتے کہ دوہزار سولہ دوہزار سترہ اٹھارہ سیلیکشن سیشن جو ہے نا اس کے لئے ہم نرسری کلاس میں جو بچے ہیں اس کے لئے ہم ایمٹی اٹینڈنٹ شیٹ بھی پرینٹ کر سکتے مطلبے کی پورے مند کی ایک خالی شیٹ ہم ٹیچر کو دے سکتے کہ اس پہ اٹینڈنٹس لگا کے لگا لیا کرے اس طرح سے اگر شو سٹونڈنٹ اٹینڈنٹس پہ آ جائے تو اس میں تین آپشن ہے بیسیکلی ادھر ایک ہے دیٹ وائز سٹونڈنٹ اٹینڈنٹس تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو دیٹ وائز ایک سٹونڈنٹ کی اٹینڈنٹس ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں یہاں سے آپ سیشن سیلیٹ کر لیں اور یہاں سے آپ کلاس سیلیٹ کر لیں اور بیس کلاس تو یہ دیکھیں آپ کو شو بھی ہو رہے کے ہوئے اس دیٹ پہ پریزنٹ ہے اگر کچھ میں سٹیک ہو گئی اس کے اندر اگر اپس انٹ ہے اور آپ نے کچھ غلط لگایا ہوا ہے تو یہ در سے آپ اپڈیٹ بٹن پریس کر لیں پھر یہاں سے آپ اس میں چینجز کر سکتے ہیں لیٹ سبوچہ یہ ایپسنٹ تھا اور آپ نے پریزنٹ ادھر لگایا ہو تو یہ در سے آپ پھر اپڈیٹ بٹن پریس کر لیں اپڈیٹ بٹن جیسی آپ پریس کریں گے تو یس کر لیں تو یہ ریکارڈ جانا آٹومیٹکلی اپڈیٹ ہو گیا اس طرح سے ہم اس ریکارڈ کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں یا ہم اس کی جو ریپورٹ ہیں وہ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں پلس یہ تو سپیسپک ڈیٹ کے لئے تھا اگر بیٹوین ڈیٹس کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپڈیٹ لگا کے دوسرا ڈیٹس سیلیٹ کر لیں تو بیٹوین ڈیٹس اس کی ساری ریپورٹ ہیدر آگے اگو شو ہوگی اس کے بعد ڈیلیٹ کا اپڈیٹ بھی ہے اگر ہم ریکارڈز کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں ڈیلیٹ کا بٹن بھی ہے اگر ڈیلیٹ بٹن پریس کر لیں تو اس کو آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں دوسرا جو نو ہے ہمارے پاس ائرلی سٹوڈنٹ اٹینڈنس تو ائرلی سٹوڈنٹ اٹینڈنس میں کیا ہے کہ آپ ائر سیلیٹ کر لیں گے اس کا کہ جس ائر میں آپ اس کی ریپورٹ ڈیکنا چاہتے ہیں پلس جو سیشن ہے سٹوڈنٹ کا اگر سیلیٹ کر لیں اور جو کلاس اس کو پلٹر کر لیں اور اس کے بعد جو نا پھر آپ یہاں سے ہوئی ہے اس کا سارا ریپورٹ آپ کو دے دے گا کہ اس نے کون سے مند میں کتنے ایبسنٹیز ہے اس کے مطلب ہے کہ سارے مہینوں کی جو نا ایک الگ الگ ریپورٹ آپ کو شروع کرے گا ایک پیچ پہ اس طرح سے مندلی ریپورٹ ہے تو مندلی ریپورٹ اس طرح سے سہم ہے کہ آپ کو ادھر مند سیلیٹ کرنے ہو گئے ائر ہو گیا پھر آپ کو ادھر سیشن ہو گیا اس طرح سے سٹوڈنٹ کو سیلیٹ کر کے آپ جو نا یہاں سے شروع ریپورٹ پہ جیسی کلک کریں گے تو یہ آپ کو پوری مہینے کا لسٹ آپ کو شروع کرے گا کہ اس نے کون کون سے مطلبی کی اس مند میں کتنے دن یہ ایبسنٹ تھا کتنے دن پریزنٹ تھا کتنے دن یہ لیپ پیتا اس طرح سے سیم اسی طرح سے ایمپلائی کے لیے بھی ہے کہ ایمپلائی کے لیے بھی جو ہے نا آپ یہاں سے اٹیننس لگا سکتے بائی ڈیزیگنیشن مطلب ہے کہ ٹیچر وائس بھی آپ لگا سکتے ٹیچر سیلیٹ کر دیا تو ٹیچر میں دو ایمپلائیس پڑے ہوئے ایک دونوں بائی ڈیفال یہ دے کے پریزنٹ شو ہو رہے کہ اگر لیٹس اپو یہ ایبسنٹ ہے تو یہ ایب بٹن پریس کر لے سوری یہاں سے آکے آپ ایب پریس کر لے تو یہ ایبسنٹ میں چلا گیا اگر اس کو ہم اسے مرسنٹ کرنا چاہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں نہیں کرنا چاہتے صرف اس کو سیو کر لے اس طرح سے اگر ادر دین ٹیچرز ہے تو وہ بھی ادھر پر شو ہوں گے مطلب ہے بھی کہ اگر سیکیورٹی گارڈ ہے یا فرینسپل ہے یا جو بھی ڈیزیگنیشن ہے ادر دین ٹیچر تو وہ بھی آپ ادھر لگا سکتے ہیں اور سیم پروشیجر اس کا بھی ہے کہ ڈیٹ وائس بھی آپ اس کی جو ایمپلائی ہے اس کے ریکارڈ کو چک کر سکتے ہیں ڈیزیگنیشن وائس یہ دیکھیں دونوں آ رہے ہیں تو اگر اس کو چینج کرنا چاہتے تو اسی طرح سے سیم آپ اس کو ادھر سے ایبسنٹ یا لیگ کر لے یا جو بھی ایڈیٹنگ آپ کرنا چاہتے اس میں کر سکتے ہیں یا ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں جس طرح سے یہ چک کر کے ڈیلیٹ کا جو بٹن ہے اس کو پریس کر کے آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں یا آپ یہاں سے ریپورٹ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں کسی ٹیچرز کا یا جو بھی ایمپلائی ہے اس کا ایئر وائس ریپورٹ بھی آپ جنریٹ کر سکتے ہیں کسی ایمپلائی کا ٹیچر ہو گیا یہاں سے جس ٹیچر کے آپ چک کرنا چاہتے ہیں اس کی آپ ریپورٹ جنریٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا وہ ہے ہمارے پاس منت وائس تو منت وائس بھی آپ ایمپلائی کی اٹیننس ریپورٹ چک کر سکتے ہیں